بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایسی ویڈیو کلیپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ بھنڈی توری کا تیلا کیسے کنٹرول کیا جائے دیکھیں جو بھنڈی توری مئی جون میں کاش کی جاتی ہے نا اسے مون سون کا دورانے چس تیلا جو ہے جیسد یہ شدید نقصان پہنچاتا ہے بلکہ یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کیڑا ہے اس کا وہ سپارٹیڈ سے بھی زیادہ نقصان کرتا ہے تو اب اس کو جو نا میڈا شمیڈا یا نائٹن پائرام تھائی میتھاکسن وغیرہ یہ ان کو پوری طرح کنٹرول ہی نہیں کرتی پر یہ اس میں یہ اب جو نا اس کے اندر ڈیسٹرنس ڈیویلپ ہو چکی ہے اور چالیس پچالی فیصد سے زیادہ اس کو اس کا ریزلٹ ہی نہیں ان کا ان دیروں کا اب طاقتور زیادہ استعمال کیے بغیر یہ کنٹرول نہیں ہوتا اگرچہ بات کاشتکار جو ہیں وہ ایسی فیڈ یا ڈائی میتھویٹ استعمال کرتے ہیں یہ وہ زیادہ ہیں جو تیلے کو بلکل کنٹرول کر دیتی ہیں کافی سخت سمجھی جاتی ہیں اگر فصل نازک ہے تو اس کے پتے بھی سخت کر دیتی ہے ہاں اگر موسن تھنڈا ہو تو بلکل یہ ڈائی میتھویٹ یا ایسی فیڈ جو ہیں نا یہ اب استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ چونکہ سبزی ہے ایک ایک کافی قیمتی فصل ہے اور ہائیبریٹ اقسام کائز کی ہوئی ہے تو اس میں استعمال کریں فلونیکا بیڈ یا ڈومی استعمال کریں کی ذہان ہے لیکوڑ فارمولیشن اس کی فلونیکا میڈ کی لیکوڑ فارمولیشن بھی مارکیٹ میں آگئی ان میں سے کوئی ایک لے لیں یہ آپ استعمال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر آپشن ہے کیونکہ یہ اس میں جو ہے نا یا ایک مرتبہ نقصان ہو جائے تو فصل کو سنبھلنے میں جو ہے نا کچھ ٹائم لگ جاتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ فلونیکا میڈ کی کوئی مناسب فارمولیشن لے کے آپ جو ہے نا اس کو تیلے کو جو ہے نا کنٹرول کریں